حسین، بادشاہ حسین، دی حسین، دی حسین، دی بناہ حسین اسلام علیکم ناظرین اکرام پاکستان ٹیلیویشن ملتان سینٹر سے شکیب احمد سلام عرض کرتا ہے ناظرین اکرام محرم الحرام چودہ سو تنتالیس حجری جاری و ساری ہے اور جب بھی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہم یاد حسین سے تذکرہ اہل بیعت سے اس مہینے کا آغاز کرتے ہیں اس خاندان کی قربانیوں کی یاد سے ہم اپنے دلوں کو روشن کرتے ہیں دلوں کو رونک بخشتے ہیں اور یہ جو محرم کا پیغام ہے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو عام کیا جائے حضرت امام علی مقام حسین علیہ السلام نے جو درس دیا ہمیں اپنی قربانی سے عظیم ترین قربانی سے اس کو ہم تمام لوگوں تک پہنچا سکیں اس کو باعث بنا سکیں کہ یہ امت میں وعدت پیدا کرے امت میں تقسیم کو ختم کرے خون حسین کے صدقے یہ امت دوبارہ اس پیغام پر آئے اور دین حق کے خاطر اپنے اس عظیم لیڈر کی عظیم قائد کی قربانی کا یہ صلح دے کہ اس امت میں ایک دفعہ پھر وعدت ہو یہ امت ایک دفعہ پھر ایک ہو جائے میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر یہ واقعہ کربلا یوں برپا نہ ہوتا تو کیا ہوتا تو ذہن میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ پھر ہر ظالم ظلم کرنے کو اپنا حق سمجھ لیتا اور ہر مظلوم ظالم کے آگے سر جھکانے کو اپنا فرض سمجھ لیتا یہ خون حسین کا صدقہ ہے کہ قیامت تک کبھی کوئی حق کو باطل کو ایک نہیں کر سکے گا اس کے درمیان فرق کو ختم نہیں کر سکے گا وہ کسی نے کیا خوب شیر کہا تھا کہ حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا تو یہ جناب امام علی مقام حسین علیہ السلام کی عظیم شہادت ہے کہ جس کی وجہ سے آج بھی ہر مظلوم کو ایک پیغام پہنچتا ہے کہ کچھ بھی ہو حق کو باطل کی جنگ میں اس کی تعداد کچھ بھی ہو اس کی طاقت کچھ بھی ہو لیکن قربانی اور عصار کا یہ راستہ جو امام حسین نے اختیار کیا اسی کے نتیجے میں حق ہمیشہ غالب آنا ہے اور جو ناحق ہے جو ظلم ہے اس نے بلاخر مٹ جانا ہے اسی تذکرہ حسین کی محفل میں ہم اپنے مہمانوں کو بھی شامل کرتے ہیں میرے پہلے مہمان ہیں جناب خاجہ کتپ الدین فریدی صاحب معروف مذہبی سکولر ہیں اور صدر ہیں نیشنل مشایخ کونسل پاکستان کے اور میرے دوسرے مہمان بھی ایک نوجوان مذہبی سکولر سید علی سجاد نکوی خاجہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا جی بسم اللہ کہ ہم جو یہ محفلِ ذکرِ حسین سجائے بیٹھے ہیں یہ امامِ علی مقام کی یاد میں ہے آپ بطور ایک مذہبی سکولر جب دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کربلا کا متعلیہ کرتے ہیں تو کونسی چیز آپ کو سب سے زیادہ اس واقعہ میں متاثر کرتی ہے جزید تو تھا نہ حسین تو ہے اور رہے گا انشاءاللہ تلتا قیامت رہے گا اور عزیز شیخ صادی علی رحمت نے کیا خوب بات کی ہے اور بڑے دعویٰ کے ساتھ بات کی ہے بڑی جرتمندی کا مظاہرہ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ برکو لئی ما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامانِ آلِ رسول کہ اے میرے پروردگار میں تجھے حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ کا اولاد کا واسطہ دیتا ہوں اولاد کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا میرا کام تھا ہے صرف دعا کر دینا اگر دعوتم رد کنی ور قبول تو میری اس دعا کو رد کرے یا قبول کرے یہ تو تیری مرضی ہے لیکن یہ دیکھ لے کہ قیامت کی دن منظر یہ ہوگا منو دستو دامانِ آلِ رسول میں ہوں گا میرا ہاتھ ہوگا اور آلِ رسول کا دامان ہوگا تو یہ تو ہمارے بزرگان کا صوفیاء کا یہی نظریہ اور یہی عقیدہ ہے کہ ہماری وابستگی جب تک اہلِ بیعت سے ہے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا اور انشاءاللہ ہمیشہ یہ قائم دائم رہ گا اور حضرت خاجہ غلام فرید قدس سرول عزیز نے بھی یہ فرمایا کہ میں فقط پیدا ہوں وصف پنجتن کے واسطے اور اس کے عجر کیا ہے کہ تشنا ہے کوثر میرے ذوق دہان کے واسطے لوگ تو کوثر کے لیے ترستے ہیں اور کوثر یہ کہتا ہے کہ یہ اہلِ بیعت کے ماننے والا پنجتن کے ماننے والا کب مجھے اپنے موں سے لگائے گا تو آج کا جو ہمارا یہ موضوع ہے یہ عنوان ہے دراصل یہ ساری جو یہ بات ہے یہ عشق کی ہے تو عشق کی ایک میراج ہے جس پہ حضرت امام حسین علیہ السلام پہنچے سایہِ مصطفیٰ حسین مائےِ مرتضیٰ حسین حسن کی ابتداء حسین عشق کی انتہا حسین بے شک اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں علامہ اقبال نے تو بہت کچھ لکھا ہے اور اغیار نے بھی بہت کچھ لکھا ہے مہندر سنگھ بیدی جی وہ لکھتے ہیں کہ زندہ اسلام کو کیا تو نے حق کو باطل دکھا دیا تو نے جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے مر کے جینا سکھا دیا تو نے یہ مہندر سنگھ بیدی کے شعر ہے اور اس کا ایک قطع میں آپ خیلت پرس کرتا ہوں لب پہ جب شاہِ شہیدان تیرا نام آتا ہے لب پہ جب شاہِ شہیدان تیرا نام آتا ہے سامنے ساکیِ کوسر لیے جام آتا ہے سبحان اللہ مجھ کو بھی اپنی غلامی کا شرف دے دی جو ہندو کہہ رہے ہیں مہندر سنگھ بیدی کہہ رہا ہے مجھ کو بھی اپنی غلامی کا شرف دے دی جو کھوٹا سکہ بھی تو آقا کا بھی کام آتا ہے یہ تھی عقیدت اور محبت اور علامہ اقبال نے بھی اس بارے میں بہت کچھ کہا اور انہوں نے اس کا جو میعار رکھا ہے وہ حضرت عشق کو رکھا ہے کہ عشق کی بلندی پر فائز تھے عشق کی میراج پر فائز تھے جس نے حول موجود کے ساتھ جس نے اپنا آد و پیمان بان دیا اس کا ہر معبود سے اس کو چھٹکا رہا ہو گیا تو حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے جو اس ذات کے ساتھ عشق کا جو اہد و پیمان بان دیا تھا اس کو انہوں نے پورا کیا جس پہ علامہ اقبال نے کہا کہ یہ جو سلسلہ ہے حضرت امام علی مقام علیہ السلام کا یہ شروع کہاں سے ہوا اور کہاں ختم ہوا حضرت اسمائل علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت امام علی مقام علیہ السلام پر ختم جی بے شک ایسا یہ علی سجاد نکوی جب ہم تذکرہ شہادت حسین علیہ السلام کرتے ہیں تو دلوں کو ایک ولولہ ملتا ہے آپ ایک نوجوان مذہبی سکولر ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل کے لیے شہادت حسین میں جو پیغام ہے اس کو کیسے عام کریں کہ ہر نوجوان کے دل میں شمع محبت جو ہے حسین علیہ السلام کی وہ تازہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس محفل حسین کو برپا کیا اور ہمیں یہ شرف دیا کہ ہم اس میں بطور ثواب شامل ہو سکیں میں اپنی گفتگو کا آغاز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے کرنا چاہوں گا کہ جس میں انہوں نے فرمایا اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرِدُ عَبَدَا پیغمبر گرامی نے کربلا واقع کربلا سے کافی عرصہ پہلے فرما دیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام راہ خدا میں شہید ہوں گے اور فرمایا کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ یعنی امام حسین علیہ السلام قتل سے مؤمنین کے دل میں وہ ولولہ اور جوش پیدا ہوگا کہ لا تَبْرِدُ عَبَدَا کہ جو کبھی بھی تھنڈا نہیں ہوگیا آپ نے چونکہ نوجوانوں کے حوالے سے سوال کیا ہے تو یقیناً جوانی میں سب سے زیادہ انسان کو جو چیز عزیز ہوتی ہے وہ اپنی زندگی ہوتی ہے اور کوئی بھی نوجوان بہت مشکل سے اپنی جان قربان کرنے پہ آمادہ ہوتا ہے آپ دنیا کی جتنی بھی تاریخ ہے وہ اٹھا لیں تو آپ کو کوئی بھی ایسا کمانڈر کوئی بھی ایسا لیڈر نظر نہیں آئے گا کہ جو چراغ بند کر کے اپنے فوجوں کو جانے کا حکم دے رہا ہے آپ تاریخ انسانیت اٹھائیں تو جتنے بھی کمانڈر ہیں وہ حلف لیتے ہیں وفاداری کا کہ آپ میرے ساتھ جنگ میں کھڑے رہیں گے اور ایک مضبوط جنگ جو کی طرح اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کریں گے جبکہ کربلا میں کچھ برعکس ہے امام حسین جو ہے شب آشور چراغوں کو گل کر دیتے ہیں اور اپنی فوج کے جوانوں کو جانے کی اجازت دے رہیں یقیناً واقعہ کربلا وہ انسانیت ساز واقعہ ہے جس میں امام حسین نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی اسلام پر جان دینا چاہتا ہے تو وہ اپنی مرضی اپنی منشاہ اور اپنے شوق کے ساتھ شوق شہادت کو قبول کرے اور آپ نے دیکھا کہ جب چراغ گل ہوئے تو کسی ایک نے بھی وہاں پہ کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا اور تمام کے تمام بہتر شہادات جو ہیں امام کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئی نظر آئے اور آپ اگر شہادات پر نظر دوڑائیں تو ان میں سے اکثریت جو ہے وہ جوانوں کی ہے اور سب سے بڑی بات کربلا میں امام حسین نے اپنے بھتیجے حضرت کاسم اور اپنے جوان سال فرزان جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شکل مبارک پیغمبر اکرم سے بہت زیادہ مماثلت رکھتی تھی اور جب بھی لوگوں کو یہ چاہت ہوتی تھی کہ وہ رسول اکرم کے چہرے انور کو یاد کریں تو وہ حضرت علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا کرتے تھے تو اس جیسا نوجوان کے جن کو سب سے زیادہ چاہتے تھے امام حسین ان کو بھی روانہ کیا ہے اور جب بہتر شہدہ میں جو بنو حاشم کے علاوہ جو صحابہ کرام تھے وہ اپنی قربانی دے چکے اور خانوادہ امام حسین کی جب باری آئی تو انہوں نے سب سے پہلے روانہ کیا ہے حضرت علی اکبر کو اور بلکہ میں یوں کہوں گا کہ حضرت علی اکبر نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور یہ ہمارے آج کے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ دولت شہرت اور عزت یہ تمام چیزیں قربان کی جاتی ہیں جب دین پر مشکل وقت آ جاتا ہے آپ کی بات سے مجھے وہ شیر یاد آ رہا تھا جب آپ نے شمہ کی بات کی چراغوں کی بات کی کہ شمہ خیمہ کوئی زنجیر نہیں ہم سفرہ جس کو جانا ہو چلا جائے اجازت کیسی لیکن اس کے باوجود ان کا جو کافلہ تھا جس میں ان کے اپنے گھر والے بھی شامل تھے بچے بھی شامل تھے نوجوان بھی شامل تھے ان میں سے کوئی ہلا نہیں کہ جو امام علی مقام کے ساتھ انہوں نے جو وفاداری کا حلف اٹھایا تھا اور اس دین حق کے ساتھ اس کو سب نے اتنی خوبصورتی سے نبھایا کہ جو آج تک ہم سب کے لئے مشہ لے رہا ہے خاجہ صاحب یہ جو حضرت سیدنا امام علی مقام کی جو شہادت ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس نے حق و باطل کو ہمیشہ کے لئے واضح کر دیا اور آج بھی کسی کو یہ جورت نہیں ہوتی کہ حق و باطل کو کبھی وہ ملا سکے اور اس میں کوئی یک جائیکی کو صورت پیتا کر سکے آج کا جو انسان ہے آج بھی دنیا میں بہت ساری جگہوں پر کشمیر ہو یا وہ بہت سارے اور علاقے ہیں کہ جہاں پر اسی طرح ظالم و مظلوم کی جنگ چل رہی ہے کیسے شہادت حسین سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں حضور امام پاک کی جو شہادت ہے وہ ہمارے لئے بہترین مثال اور بہترین نمونہ ہے جس کو جوش نے یوں بیان کیا کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا کہ واقعہ کربلا جی تو وہ کہتے تھے ہیں کہ پل پڑا تھا لشکر حیوانیت انسان پر پل پڑا تھا لشکر حیوانیت انسان پر پاؤں رکھا چاہتی تھی خسروی قرآن پر ایسے موقع پہ امام علی مقام علیہ السلام نے پھر میدان عمل میں نکلے اور پرواہ نہیں کی کہ وہ کتنی تعداد ہے کتنی نہیں ہے ہم کتنے ہیں وہ کتنے ہیں ابھی میں آپ کی خدمت میں یاد کرتا ہوں کہ علامہ اقبال نے اس کو یوں بیان کیا ہے حضرت امام علی مقام کے ساتھ کتنے لوگ تھے اور ان کے ساتھ کس طرح لوگ تھے علامہ کہتے ہیں دشمنہ چون رے گے سہرہ لا توعد جس طرح سہرہ کی ریت ہوتی ہے آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے دشمنوں کی تعداد اتنی تھی کہ اسے شمار نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن دوستانِ اُو بَيَزْدًا هَمْ عَدَد اور ان کے جو دوست تھے وہ یزدان سے ہم عدد تھے اس میں بڑی باریکی بڑی خوبصورتی علامہ نے بیان کی ہے کہ یزدان کے اگر عدد نکالے جائیں تو وہ بہتر ہوتے ہیں اچھا يَزِ دَالَ لِفْ نُون ان کے عدد آپ نکالے جائیں تو وہ بہتر ہوتے ہیں اور یزدان اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے تو ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو بہتر تھے گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا تو پھر وہ چاہر رے کے سہرہ کی طرح اتنی تعداد تھی پھر بھی وہ ناکام ہوئے اور امامیالی مقام اس میں کامیاب ہوئے اصل بات یہ ہے کہ حضور صرف علیہ علم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان شہزادوں کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ آپ جب سجدہ فرماتے تھے تو کبھی تین دفعہ سبحانہ ربی اللہ پڑھتے تھے کبھی پانچ دفعہ کبھی سات دفعہ کبھی نو دفعہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور نے اپنا سریاقت سجدے میں رکھا اور حضرت امامیالی مقام ان کے اوپر بیٹھ کے تو جب تک وہ خود نیچے نہیں اترے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا اور بہتر مرتبہ آپ نے سبحانہ ربی اللہ پڑھا اس کے سلے میں یہ بیدانِ کربلا میں امامیالی مقام نے بہتر جانے قربان کی اپنے پورے خاندان کو قربان کر دی اور یہ سلسلہ شروع سے چلا رہا ہے کہ حسین و سادہ و رنگی ہے داستانِ حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اگر واقعے کو دیکھیں قربانی کو کہ ان کے لیے جب وہ چھوری تیار کی گئی چھوری چلائی گئی تو اس کے زبہن عظیم فرمایا گیا ہے کہ دمبہ آ گیا اور اس دمبے کو زبہن عظیم فرمایا گیا اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ایک طرف تو حضرت اسماعیل اسماعیل علیہ السلام کی گردن ہو اور ایک طرف ایک دمبے کی گردن ہو اور اللہ تعالیٰ اس دمبے کے بارے میں فرما رہا ہو کہ یہ زبہن عظیم ہے یہ بہت بڑا بہت بڑے زبہ کیا گیا ہے جو یہ نہیں ہے اس کی تعمیل یہی کی گئی ہے کہ اس زبہن عظیم سے مراد یہی تھا کہ یہ ابتدا ہو رہی ہے قربانی کی اور اس کی انتہا میدان کربلا میں ہوگی جناب حسین کی قربانی نقوی صاحب اگر ہم دیکھیں اس پورے واقعے میں تو خواتین کا کردار کسی بھی حوالے سے کم نظر نہیں آتا بلکہ شہادت حسین علیہ السلام کے بعد جب بی بی زینب صلی اللہ علیہ یزید کے دربار میں پہنچیں اور وہاں پر ایک بہت ہی لاسانی اور ایک بے مثال خطبہ جناب علی اور فاطمہ کی اس صاحبزادی کے جو الفاظ تھے وہ غیر معمولی ہیں کیسے دیکھتے ہیں خواتین کے کردار کو اس واقعہ کربلا میں آپ اور جناب بی بی زینب صلی اللہ علیہ کے اس خطبے کو یقیناً حضرت زینب صلی اللہ علیہ نے مشہ نے حسینی کو زندہ کیا ہے اور حضرت زینب کا کردار واقعہ کربلا کے بعد اگر نہ ہوتا تو واقعہ کربلا اس طرح روشن اور واضح دنیا تک نہ پہنچ پاتا میں اقتباس لینا چاہوں گا اس خطبے سے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں حضرت زینب صلی اللہ علیہ نے یزید کو مخاطب کر کے بہواز بلند فرمایا تھا یا یزید کد قیدک وسع سعیک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیتو وحینا یعنی اے یزید تمہارے پاس حکومتی مشینری ہے تمہارے پاس ادارے ہیں تم اپنی تمام جتنی بھی طاقت کا استعمال کر سکتے ہو کر لو جو چالیں اور سازشیں کر سکتے ہو کر لو واللہ لا تمیتو وحینا اللہ کی قسم تم کلام الہی اور وحی الہی کو کبھی بھی مردہ نہیں کر سکتے کلام الہی اور آفا کی پیغام ہمیشہ زندہ رہے گا ولا تمحو ذکرنا اور کبھی بھی تمہم اہل بیعت کا ذکر نہ مٹا سکو یقیناً دربار یزید میں حضرت زینب کے وہ جملے آج بھی زندہ اور جعوید ہیں اور دنیا اس کی شاہد ہے کہ یزید جو ہے وہ ایک گالی بن چکا ہے دنیا کے لیے اور حسین ایک اہدساز شخصیت کے طور پر اور ایک سرات مستقیم کے طور پر جانے جا رہے ہیں خواتین کے لیے حضرت زینب صلی اللہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ایک سبق ہے اور انہوں نے رہتی دنیا تک یہ سبق دیا کہ جہاں مرد قربانی دے سکتے ہیں جہاں مرد دین کے لیے اتنا بڑا فعل انجام دے سکتے ہیں وہاں عورت بھی مرد کے شانہ بشانہ دین کے لیے اپنی خدمات کو انجام دے سکتی ہے اور جب وقت آن پڑے دین پر تو اس وقت خواتین کو بھی آگے آنا چاہیے اور دین کی سربلندی دین کی بقا کے لیے خواتین کو بھی اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے یہاں پہ میں خواجہ مہین الدین چشتی میری کا جو شیر ہے جس میں انہوں نے شاہ است حسین بادشاہ حسین دین حسین اس کے بعد جو سب سے باکمال لفظ انہوں نے کہا تین پناہ حسین یعنی اس سے بڑا میرے خیال سے کوئی جملہ نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت آ جائے جب دین کو پناہ لینی پڑے تو سامنے حسین کھڑا ہے اور جب حسین نے دین کو پناہ تی تو اس کو ایک حیات جعویدانی بخشی ہے حضرت زینب صلی اللہ علیہ نے اور شانہ بشانہ امام حسین کے اس مشن حسین کو آخر تک زندہ جعوید رکھا ہے خاجہ صاحب یہ جو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ و سلم ہے یہ چار افراد جن کو نبی علیہ صلی اللہ و سلام نے اپنی چادر مبارک میں لے کر اور ان کو اپنے اہل بیعت قرار دیا ان کی جو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ منتخب شدہ لوگ ہیں اس دین کی خاطر قربانیہ دینے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت و مسلحت تھی ہزاروں اور مسلمان بھی اور بڑے جید لوگ موجود تھے لیکن خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دیں اس کی حکمت و مسلحت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انتخاب ہوتا ہے ان سعادت بزور بازون تا نہ بخشت خدا بخشن دا جب تک وہ بخشنے والا خود نہ بخشے اور یہ عزاز اہل بیت اکرام کو نصیب ہونا تھا یہ اسی کے انہیں کے حصے میں تھا اور انہیں کو ہی یہ نصیب ہونا تھا اور یہ علام اقبال نے بہت جگہ پہ لکھا اور اغیار نے بھی بہت جگہ پہ لکھا میرے جدہ امجد حضرت خیاج محمد جار فریدی رحمت اللہ علیہ کی کافی ہے کہ درد تو ماندی نہ تھی درد جگر ایم ہندن ویسن گزر اسلون اڈر ظلم و کہر ایم ہندن اس میں ایک شیر ہے اشاق دے سالار سر کربل دے غازیان دے صدر مرسل محمد دے پسر جان و جگر ایم ہندن تو یہ 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 منتخب لوگ ہوتے ہیں جن کے حصے میں یہ ازاد ہوتا ہے یہ ہر ایک حصے میں ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں ذکر حسین تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور اس نے صدیوں جاری رہنا ہے یہ تو ایک ناختم ہونے والا سلسلہ ہے لیکن پروگرام کا وقت مختصر ہے تو میں خاجہ قطب الدین فریدی صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے اور سید علی سجاد نکوی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین کرام آپ نے مہمانوں کی گفتگو سنی اصل چیز یہی ہے کہ جب ہم جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اظہار محبت کر رہے ہیں ان کے گھر والوں کو یاد کر رہے ہیں ان کی قربانیوں کو یاد کر رہے ہیں تو یہ تو بہت ضروری ہے لیکن اس محرم اور اس کے بعد آنے والے ہر مہینے میں بھی ہم نے ذکر حسین کو یوں ہی زندہ رکھنا ہے اور سب سے خوبصورت اظہار محبت یہ ہوگا کہ اگر اسوائی شبیری ہمارے فیل کا بھی ہمارے کال کا بھی ہماری زندگی کا ایسا ایک حصہ بن جائے کہ جو ہم سے کبھی جدا نہ ہو سکے جو ہمارے ہر عمل میں ہماری ہر بات میں جھلکے تو یہ ان کے ساتھ محبت کا سب سے خوبصورت اظہار ہوگا شاکیب احمد کو دیجئے اجازت اللہ حافظ